السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک ایسی دواغ کے بارے میں جانکاری دیں گے جو کہ انسان کے جسم کو ترو تازہ رکھتی ہے اور جسم میں خرابی پیدا جس وجہ سے ہوتی ہے ان تمام پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے جی ہاں دوستو دواؤں ایک ہے لیکن اس کے کام بہت سارے ہیں اور لگتار اگر اس کو استعمال کیا جائے تو جسم کے اندر طاقت بنی رہتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے غزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں تو دوستو آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ویڈیو شروع کر رہے ہیں ہم تو ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے جوارش جالی نوس کے بارے میں جی ہاں دوستو عرصہ دراز سے استعمال ہونے والی یہ جوارش ہے جس کو جوارش جالی نوس کہا جاتا ہے یہ بہت امدہ بہت قیمتی بہت بہترین دوا ہے اور ایک زمانے سے لوگ اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں اور اس کا ریزرٹ بہت اچھا آتا ہے کلاسیکل دوا ہے سبھی یونانی کمپنیاں اس کو بناتی ہیں اور آپ کسی بھی کمپنی سے اس کو خرید سکتے ہیں تو دوستو جوارش جالی نوس یہ کس کام میں آتی ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس ٹوپک پر آج ہم بات کریں گے تو دوستو جوارش جالی نوس میدے کی تمام شکایتوں کو دور کر دیتی ہے میدے کے اعتبار سے جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں ان تمام پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے اب جب میدے کی پریشانیاں شکایتیں دور ہو جاتی ہیں تو تمام تر جسم میں طاقت خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے تو دوستو جوارش جالی نوس یہ جسم میں خاص طور پر طاقت پہنچانے کا کام کرتی ہے اور بدحضمی کو یہ دور کر دیتی ہے میدے کو طاقتور بنا دیتی ہے اور جن کو گیس کی بیماری ہوتی ہے ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے ان کی یہ بیماری دور کر دیتی ہے جن لوگوں کے موہ سے بدبو آتی ہے ان لوگوں کے موہ کی بدبو ختم کر دیتی ہے اور سر کا درد اگر ہوتا ہو تو جوارش جالی نوس ایک بہترین تحفہ ہے اور میدے میں تفخیر پیدا ہوتی ہو اس کے لئے بھی جوارش جالی نوس بہترین چیز ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو پیشاہ بار بار آتا ہے تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے بھی جوارش جالی نوس ایک بہترین تحفہ ہے بہترین دوا ہے بلغمی خانسی ہو یا بباسیر ہو تو ان کے لئے بھی جوارش جالی نوس بہت اچھا کام کرتی ہے اور جن لوگ کی بھوک کم ہو گئی ہو وہ لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں جوارش جالی نوس بھوک کو کھول دیتی ہے بھوک بڑھا دیتی ہے اور بھوک پیدا کرتی ہے اور قوت مردانہ بڑھانے کے لئے بھی بہت اچھی دوا ہے اور جن کے کمر میں درد رہتا ہو یا مسانے کی کمزوری ہو وہ لوگ بھی جوارش جالی نوس استعمال کر سکتے ہیں اور جن لوگ کے مسانے میں پتھری ہو یا گردے میں پتھری ہو تو پتھری کو یہ بہت جلدی نکال دیتی ہے خاص طور پر اس کا کام ہے کہ جس وجہ سے پتھری بنتی ہے اس وجہ کو ختم کر دیتی ہے یعنی جسم کے اندر جن چیزوں کی کمی کی وجہ سے پتھری بن جاتی ہے یا جن چیزوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے پتھری بن جاتی ہے ان کو مینٹین کر دیتی ہے اور گردے اور مسانے کی پتھری کو بہ آسانی نکال دیتی ہے تو دوستو جو لوگ گردے یا مسانے کی پتھری سے جوج رہے ہیں پریشان ہیں تو وہ لوگ جوارش جالی نوس کو لگاتار استعمال کریں لمبے سمیہ تک استعمال کرنے سے ان کی پتھری نکل جائے گی اور جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں وہ لوگ اگر اسے استعمال کریں گے جوارش جالی نوس ان کے بالوں کو بھی کالا کر دے گا لیکن اس کو لگاتار استعمال کرنا پڑے گا جوارش جالی نوس کے لگاتار استعمال کرنے سے جو وقت سے پہلے سفید بال ہو چکے ہیں وہ کالے ہو جائیں گے جوارش جالی نوس آپ استعمال کریں تو دوستو اتنی سارے بیماریوں کے لیے یہ جوارش جالی نوس کام کرتی ہے خاص طور پر سب بیماریوں کے بات نہ کرتے ہوئے صرف ایک بات کر لی جائے کہ میدے کو یہ طاقت دے دیتی ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے جوارش جالی نوس جب میدے کو طاقت بر بنا دیتی ہے غزہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ اس ٹھیک سے حضم ہوتا ہے جسم کو لگتا ہے تو ساری بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں تو دوستو آئیے ہم اس کے استعمال کی بات کر لیتے ہیں تو جوارش جالی نوس کو کھانا کھانے کے بعد اسے استعمال کرنا ہے دونوں وقت میں آدھا چمچ یا ایک چمچ یا نہیں ایک تولے تک اسے استعمال کر لیں دس گرام تک دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد اس کو ارک گھاؤ زبان کے ساتھ میں اگر استعمال کریں گے تو اچھا فائدہ کرے گی اور ارک بادیان کے ساتھ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر ان دونوں ارک کے ساتھ میں استعمال نہ کر سکیں تو آپ تازہ پانی سے استعمال کر سکتے ہیں تازہ پانی سے بھی انشاءاللہ بہت اچھا فائدہ پہنچائے گی تو دوستو جو لوگ ان بیماریوں سے جوز رہے ہیں وہ لوگ جوارشے جالی نوس استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے بیماری سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے یہ جانکاری آپ کیسی لگی اور ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے السلام علیکم